انزائے گرو دیو پرم پوچھے سوامی جی مہاراز نے ایک کہانی بتلائی سوامی جی مہاراز نے بتلایا کہ ایک مولوی صاحب تھے وہ اسکول میں بچوں کو پڑھایا کرتی تھی کسی کاران سے ان کی نوکری چھوٹ گئی نوکری چھوٹی تو وہ مفلسی کے سکار ہو گئے مولوی صاحب چاروں طرف کوشیز کرنے لگے کہ کہیں کوئی چھوٹی موٹی نوکری مل جائے تو نوکری کی تلاز میں تلاز کرتے کرتے ان کی جوتیاں تک گھس گئی تو آخر کار ایک زمیندار صاحب تھے وہ ایک اسکول چلایا کرتے تھے اس میں انہوں نے مولوی صاحب کو رکھ لیا مولوی صاحب کو کام مل گیا اور وہ بچوں کو پڑھانے لگے دن پھرے مولوی صاحب پھر سے ٹھیک ٹھاک سے رہنے لگے ٹھیک ٹھاک سے رہنے لگے لیکن مولوی صاحب روج اپنی پھٹی جوتیوں کو دیکھتے اور پھر انہیں سہیج کر رکھ دیتے تو یہ بات ایک دن زمیندار صاحب کے کان میں پہنچی تو انہوں نے مولوی صاحب کو بلوایا اور مولوی صاحب سے پوچھا کی مولوی جی آپ ان پھٹی جوتیوں کو روج ایک بار دیکھتے ہیں اور پھر سنبھال کر رکھ دیتے ہیں ایسا کیوں تو مولوی صاحب نے جواب دیا کہ زمیندار صاحب میں ان جوتیوں کو دیکھتا ہوں اور اپنے بیتے دنوں کو یاد کر لیتا ہوں اور آپ کا سکرانہ کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے کام دیا اور آج میں اس یوگی ہوں کہ تھاٹ سے رہتا ہوں اس کہانی کو سناتے ہوئے پرم پجے سوامی جی محراج نے کہا کہ اپنے بیتے دنوں کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے اور جو کوئی مددگار ہو اس سمے میں اس کا ہمیشہ سکرانہ کرنا چاہیے جائے گردیو